دوستو خانہ کعبہ کو اس دنیا میں رہنے والا کوئی بھی انسان آج نہ جانتا ہو یہ تو بالکل ناممکن ہے کیونکہ عرب کے مشہور شہر مکہ میں موجود خانہ کعبہ ہی وہ جگہ ہے کہ جو اسلام دھرم میں سب سے زیادہ پوتر یعنی سب سے زیادہ مقدس مانی جاتی ہے سال میں ایک بار دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان حچ کرنے کے ارادے سے اس خانہ کعبہ کی زیارت کرنے تو جاتے ہی ہیں ساتھی ساتھ حچ کے مہینے کے علاوہ بھی پورے سال میں کوئی ایک ایسا دن نہیں گزرتا ہے کہ جس دن خانہ کعبہ میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان موجود نہ ہوں یعنی ہمیشہ ہی اس کا تواف کرنے کے لیے اور اسے دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگوں کی بھیل جمع رہتی ہے کعبہ شریف کو شانتی کا آئیڈل مانا جاتا ہے آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ کعبہ شریف ہی دنیا کی وہ اکلوتی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بے وجہ تو دور بلکہ اگر آپ کی کسی سے جنگ بھی چل رہی ہے پھر بھی آپ کو کعبہ شریف کے اندر ہتیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انیس سو اناسی یعنی نائنٹین سیونٹی نائن کے ایک ایسے حادثے کے بارے میں بتائیں گے کہ جسے سن کر آپ کے رونگ ٹکڑے ہو جائیں گے آپ لوگوں میں سے جو بھی کعبہ سے جڑے اس حادثے کے بارے میں پہلی بار سنے گا یقیناً اس کا دل خوف سے دہل اٹھے گا دوستو یہ کہانی ہے لگ بگ آج سے چالیس سال پہلے کی بیس نومبر انیس سو اناسی کا دن تھا اور اسلامی کلینڈر کے حساب سے محرم کی ایک تاریخ تھی صبح کے لگ بگ ساڑھے چار سے پانچ بچ چکے تھے اور ہر دن کے دستور کے مطابق ہی کعبہ شریف میں موجود سارے لوگ اپنی فجر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے لیکن کعبہ شریف میں موجود کسی بھی انسان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ کچھ دیر بعد ہی کچھ ایسا خطرناک اور خوفناک ہونے والا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی اسلامی ہسٹری میں نہیں ہوا تھا دوستو جیسے ہی فجر کی نماز میں کعبہ کے امام نے سلام پھیرا ویسے ہی آگے کی لائن میں ہی بیٹھے کچھ لوگ اپنے اپنے ہتھیار لے کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فوراں کعبہ کے اندر موجود سارے لوگوں کو قیدی بنا لیا بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کعبہ کے اندر لگ بھگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز ادا کر رہے تھے اور ان سارے ہی لوگوں کو ہتھیار کے بل پر قیدی بنا لیا گیا تھا ہتھیار کے دم پر ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قیدی بنانے والے اس گروپ کا جو لیڈر تھا اس کا نام جوہیمن الاتیبی تھا جوہیمن الاتیبی نام کے اس ماسٹر نے سب سے پہلے کعبے کے امام سے مائک چھینا اور اس مائک میں بولنا شروع کر دیا جوہیمن الاتیبی نے کعبے کے اندر موجود لوگوں سے کہا کہ اے لوگو ہم سبھی جانتے ہیں کہ قیامت بالکل قریب ہے اور آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جب ظلم اور نائنصافی کا بول بالا ہے اور ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق قیامت سے پہلے ایسے نائنصافی اور ظلم کے دور میں اللہ کا ایک نیک بندہ پیدا ہوگا جسے ہم سب حضرت امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں حضرت امام مہدی پوری دنیا میں امن پھیلائیں گے اور اس نائنصافی اور ظلم کے دور کو ختم کریں گے اور خوش قسمتی ہے ہم سب کے لیے کہ حضرت امام مہدی آ چکے ہیں اور وہ ہم لوگوں کے بیچ میں ہی موجود ہیں اس کے بعد جہیمن الاتیبی نے ایک دوسرے بندے کو مائک پر بلایا جس کا نام محمد القہطانی تھا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ لوگوں یہی ہیں ہمارے نئے خلیفہ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام جو اس دنیا کو ظلم اور نائنصافی سے بچائیں گے اور اس پوری دنیا میں امن پھیلائیں گے دوستو کیونکہ وجہ یہ تھی کہ کعب شریف کے اندر اس وقت جو بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قیدی بنائے گئے تھے ان میں سے زیادہ تر مسلمان ایسے تھے کہ جو غیر عربی تھے یعنی جو ایسے دیش سے تعلق رکھا کرتے تھے کہ جہاں پر عربی زبان نہیں بولی جاتی ہے اور وہیں دوسری طرف ان تہشتگردوں کے ماسٹر مائنڈ یعنی جوہیمن الاتیبی نے مائک پر امام مہنی کے آنے کا جو اعلان کیا تھا وہ عربی زبان میں کیا تھا جس کی وجہ سے وہاں موجود زیادہ تر لوگ تو اس کی بات کو سمجھ ہی نہ سکے تھے لیکن کچھ پرسن لوگ جو عربی جانتے تھے اور اس کی بات سمجھ گئے تھے وہ لوگ بھی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے کیونکہ وہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ سچ میں وہی امام مہنی ہے کہ جس کے آنے کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے یا پھر یہ کوئی مکار جھوٹا اور فرے بھی انسان ہے بہت سارے لوگوں نے اس پریشانی کی وجہ سے بہر بھاگنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ سارے لوگ ناکامیاب ہوئے چونکہ بہر جانے والے سبی راستوں کو زنجیروں سے لوگ کر دیا گیا تھا اور سبی دروازوں پر بندوک لیے ہوئے بندوں کو کھڑا کر دیا گیا تھا دوستو محمد القہطانی یعنی جو اپنے آپ کو امام مہنی بتا رہا تھا وہ جہیمن الاتیبی کا رشتے میں بہن ہوئی تھا یعنی وہی جہیمن الاتیبی جو اس پورے حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا بتایا جاتا ہے کہ جہیمن الاتیبی یعنی جس نے اس پورے حملے کی پلاننگ کی تھی وہ نجد کے ایک قبیل بددو سے تعلق رکھا کرتا تھا اس کا خاندان بھی عرب میں ایک طاقتبر اور بھاری برکم خاندان مانا جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی دور میں اس کے دادا ابن سعود کے بڑے قریبی رہے تھے اتنا ہی نہیں جہیمن الاتیبی نام کا یہ انسان ایک عالم دین بھی تھا 1978 میں سعودی گورمنٹ کے خلاف بغابت کرنے کے جرم میں اسے جیل میں بھیج دیا گیا تھا اور جیل میں ہی اس کی ملاقات محمد القہطانی نام کے اس انسان سے ہوئی تھی کہ جس نے بعد میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا جیل میں ہی محمد القہطانی نے اسے بتایا تھا کہ میرے پاس اللہ کی وحی آئی ہے اور میں ہی امام مہدی ہوں کہ جس کے آنے کا انتظار پوری دنیا کی مسلمان کر رہے ہیں جہیمن الاتیبی نے محمد القہطانی کی اس جھوٹی بات پر یقین کر لیا اور آگے کی پلاننگ شروع کر دی اور جیل میں ہی ان دونوں نے یہ منصوبہ بنانا شروع کر دیا تھا کہ وہ آخر کس طرح سے سعودی گورمنٹ کا تختہ پلٹ کریں گے جہیمن الاتیبی کو محمد القہطانی کے امام مہدی ہونے پر اتنا یقین ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی ایک بہن کی شادی بھی محمد القہطانی یعنی جھوٹے امام مہدی سے کروا دی تھی اور آخر کار ان دونوں نے 20 نومبر 1989 کو اس گھنونے اور خوفناک کارنامے کو انجام دیا تھا اور ان لوگوں کا یہ ناپاک کھیل کعبے جیسی پاک جگہ پر لگ بگ پندرہ دنوں تک لگتار چلتا رہا تھا شروع کے چار دن تو انہوں نے خانے کعبہ کے اندر موجود سبھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قیدی بنائے رکھا لیکن جب چار دن کے بعد سبھی لوگوں کے لیے خوراک کا انتظام نہ ہو سکا تو ان لوگوں نے آدھے لوگوں کو مسجد حرام سے باہر جانے کی اجازت دے دی اور بچے ہوئے آدھے لوگ ہی ان کے قیدی بنے رہے اس بات کی خبر جب اس وقت کے سعودی کنگ تک پہنچی تو ان کے ہوچ اڑ گئے پوری شاہی فیملی پر ان کی حکومت جانے کا خطرہ منڈرانے لگا تھا ہتھیاروں کے بل پر پورے کعبے کو اپنے کنٹرول میں لینے والے یہ دہشتگرد لوگ مائک میں سعودی گورمنٹ سے یہ مانگ کر رہے تھے کہ سعودی گورمنٹ سب سے پہلے سبھی یوروپین کنٹریز کو تیل بھیجنا بند کر دے اور سارے یوروپین دیشوں سے اپنے تعلقات بلکل ختم کر دے ساتھی ساتھ سعودی عربیہ سے ان سارے قانونوں کو بھی ختم کر دیا جائے جو سارے قانون یوروپین کنٹریز کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں اور پھر سے سعودی عربیہ میں وہ سارے اسلامی قانون لاغو کیے جائیں جو ایک اسلامی حکومت میں لاغو ہونا چاہیے اس کے علاوہ ان لوگوں نے سعودی گورمنٹ سے ٹی وی کو بھی پورے طور پر بین کرنے کی مانگ کی تھی یہ اتحاس کہ وہ خوفناک پندرہ دن تھے کہ جب خانے کعبہ کا تواب بند کر دیا گیا تھا مسجد میں کسی کو جانے کی اجازت بھی نہیں تھی ساتھی ساتھ پوری اسلامی دنیا میں بھی جگہ جگہ پر پردشن ہونا شروع ہو گئے تھے دھیرے دھیرے سعودی گورمنٹ کے اوپر پریشر حس سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا سعودی گورمنٹ نے اس مسئیبت سے پیچھا چھڑانے کے لیے سب سے پہلے اپنے کچھ اسپیشل کمانڈوز کو روانہ کیا لیکن وہ سارے لوگ بھی ناکامیاب ہوئے کیونکہ وجہ یہ تھی کہ الاتیبی کے زیادہ تر لوگ مسجد حرام کے تیخانوں میں چھپے ہوئے تھے اور کعبہ شریف تک پہنچنے کا بھی صرف ایک یہی راستہ تھا لہٰذا جو بھی سعودی کمانڈو آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتا تھا اسے یہ لوگ گولی سے مار دیا کرتے تھے اس کے علاوہ کعبہ شریف کے عدب کی وجہ سے سعودی گورمنٹ کوئی بڑا اٹیک بھی نہیں کر سکتی تھی سعودی گورمنٹ کو ہر قدم بڑا سو سمجھ کر ہی اٹھانا تھا کیونکہ اندر بہت سارے بوڑے بچے اور عورتیں بھی موجود تھی دوستو اس دور میں سعودی اور فرانس کے رشتے بھی بہت اچھے تھے سعودی نے سب سے پہلے فرانس سے مدد مانگی اور فرانس نے فوراں اپنی ایک اسپیشل ٹکڑی سعودی کے مدد کے لیے روانہ کر دی فرانس کے ساتھ ساتھ سعودی نے اس مسئیبت سے بچنے کے لیے پاکستان سے بھی مدد مانگی تھی لہذا پاکستان سے بھی کعبہ شریف کا قبضہ چھوڑانے کے لیے ایک اسپیشل فورس روانہ کی گئی تھی فرانس کی اس اسپیشل فورس نے الوتیبی کے لوگوں سے ٹکر تو بہت لی لیکن کیونکہ غیر مسلم کو قبضہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی اسی لیے وہ لوگ قبضہ چھوڑانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور آخر کار چار دسمبر کو سعودیہ عربیہ کے اسپیشل کمانڈوز پاکستان آرمی کی مدد سے اس بغابت کو کچلنے میں کامیاب ہو گئے تھے بتایا جاتا ہے کہ پاکستان آرمی نے مسجد حرام کے تمام تیخانوں میں پانی چھوڑ دیا تھا اور ان پانی میں بجلی کے تاروں کو ڈال دیا گیا تھا تاکہ تیخانوں میں چھپے ہوئے سارے دہشتگرد باہر آ جائیں اتنا ہی نہیں بہت سارے ٹائروں کو بھی جلائے گیا تھا جس کے دھوئے کو تیخانے میں چھپے ہوئے لوگ برداش نہ کر سکے اور آخر کار پریشان ہو کر وہ سارے دہشتگرد باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے تھے باہر نکلتے ہی ان سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور پھر کچھ دن کے بعد ہی سب کے سامنے ان سب کے سر کو کلم کر دیا گیا تھا یعنی ان کی گردن کو اڑا دیا گیا تھا تاکہ فیوچر میں دوبارہ کوئی بھی انسان خانے کاوہ میں ایسا قدم اٹھانے سے پہلے سو بار سوچے لگ بگ پندرہ دن چلے اس آپریشن میں ان دہشتگردوں کے علاوہ بھی سیکڑوں بے گناہ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنی جان گوا بیٹھے تھے محمد القہطانی نام کا وہ جھوٹا شخص جو اپنے آپ کو امام مہندی بتا رہا تھا وہ بھی اس آپریشن میں مارا گیا تھا فیلال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں